الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممنع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ و سعا فی خرابیہ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجوری والکرم وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعِ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ کی مسجدیں اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے میرے عزیزو تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معارک حق و باطل ہوتا رہا ہے باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکے ہیں کیونکہ تاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا چیلنج کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا فَمَّلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا مطلب یہ ہے کہ ابلیسِ لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے اس کے شکر سے دور کرے آج بھی وہ قیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لئے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں مگر میرے عزیزو یہ تمہارا امتحان ہے تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اکیسے پارے میں فرماتا ہے احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا یہ ایمان کسی حلوہ پراتے کا نام نہیں ہے کھا کر کے مستنین سو جائے پھر اسے اس دار فانی میں اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی قسوٹی کو دکھانا ہوگا اسی لئے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمائے جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے کھانے کی قلت سے اور کبھی خوف سے در آئے گا تمہارے پاس اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو کسرس سے تمہارے عزیز مر گئے یہ بھی آزمائش ہے اور پھلوں کی کمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمائے جائے گا اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمائے جائے خوف سے ڈر سے آزمائے جائے اور مال کی کمی سے آزمائے جائے امتحان لیا جائے تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے یہ مصیبت کے وقت یہ جو پانچ چیزوں سے آزمائے گیا ہے ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے آج کے دور میں بھی میرے عزیز ہو بے شمار جانے ہماری درمیان سے جا رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں سو دو سو کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً پینتالیس ہزار لوگ سال بھر میں مر گئے پینتالیس ہزار کوئی تعداد ہوتی ہے کی نہیں ہوتی اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے ملک شام یمن بہت سارے ایسے ٹوٹے پوٹے علاقے عراق جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوج رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھیکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں یہ بھوک کی آزمائش ہے مال کی کمی کی آزمائش ہے جانوں کی آزمائش ہے عزیزہ نے گرامی وکار اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا ہر آدمی ڈرہ سہمہ ہوا ہر آدمی اپنے اندر ایک در لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے سب حالات ہوں گے اس طرح سے اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی بھوک کی بھی آزمائش ہے پیاس کی بھی آزمائش ہے جان کی بھی آزمائش ہے خوف کی بھی آزمائش ہے سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی رسول اللہ کے گھرانے پر اہلِ بیعت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ بہتر لوگوں کا بیاسی لوگوں کا کافلہ بھوک اور پیاس سے جوجراؤ تین دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا براور بھی فرق نہیں آتا نہ ان کے ایمان میں نہ حوصلے میں نہ حمت میں فرق آتا ہے تین دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستا ہے یہاں تک کہ بھوکی کی شدت ایسی تھی کہ لے جا مو کو آیا ہے چھے ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوک گئی ہو وہ ماہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوک چکے ہوں دودھ ختم ہو چکا ہو ماہ کے پستانوں میں کیسی کیسی قلت ہوگی پانی کہے ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا ماہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس یہ آزمائش پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی اللہ اکبر چھپن سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ کا نور نظر امام عالی مقام سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے کتنی لاشیں اٹھائیں کبھی بیٹے کی کبھی بھتیجے کی کبھی بھانجے کی کبھی بھائیوں کی کبھی عزیزوں کی میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو آج دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے پھر قیفیت پتا چلتی ہے امام حسین ایک نہیں اپنے لادلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے ٹکڑے الگ ہو چکے تھے اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے رسول اللہ کا نواصہ اور چھے ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا اور چھے ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا ہو وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے انہوں نے بھی سبر کی تلقین دے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال کیسے امتحانات سے بھوک اور پیاس کی شدت الگ یا جانوں کی شدت جانوں کے جانے کا غم الگ حزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ پھر اس پر بائیس ہزار کا لشکر جرار سامنے اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے عزیزہ نگرہ میں اقار یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمہ گا گئی کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی کیا انہوں نے سمجھوتے کر ایک خیمے کا بچہ بھی خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سر داد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی کبھی بھوک سے کبھی ڈر سے کبھی جانوں کے نقصان سے لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو نکلتے کتنے ہو ہواوں کے پجاری کتنے ہیں خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سعودہ کرنے والے لوگ کتنے ہیں یہ آزمائش ہوتی رہے گی میرے عزیزوں ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا امتحان تو ہوگا آزمائش تو ہوگی آج جو جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس بنائے اتنے برے حالات ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں اسلام صحیح ہے یا نہیں یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے کبھی تمہارے اوپر مسئیبتوں کے بہار ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارے ایمان دکمکا جائے میرے عزیزو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیوگے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہوگے ایسا نہیں ہے ایمان والوں کو احد میں ستر جانے بھی دینی پڑی ہے بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھوگے اللہ اکبر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے ستر صحابہ کی ایسے جانے گئی ہیں اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا ایک صحابی ہے حضرت انس بن نزیر پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا حضرت سعد بن ربیع یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھار دیا گیا تھا اور بارہ نیزے مارے گئے تھے وہ سید شہد امیر حمزہ بھی تو اسی اہد کے میدان میں شہید ہوئے جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چھبایا گیا تھا عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں جن کے جسم کے اسی ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا ہار بنا لیا تھا جسم کے یہ سارے منظر اہد کے میدان میں ہوئے اور کون سے ایمان والے وہ رسول اللہ کی اقتدام نماز پڑھنے والے حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے جب ان کے ساتھ آزمائش ہو سکتی ہیں ہم کون سی گاجر مولی ہمارے ساتھ بھی آزمائش ہوں جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس من ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں حالات ہر زمانے میں میں فرماتا یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں کبھی تم بادشاہ بنوگے کبھی فقیر بن جاؤ کے اور آج جو تخت پر ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھ نا نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے ان حالات سے دیکھ کر گھبران نہ جانا ایمان تمہارا سچا ہے اللہ کل بھی تمہارے ساتھ آج بھی تمہارے ساتھ بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ نہ پائے تمہارے سجدوں مان ضرور ہے یہ یقین اور یقیدہ تمہارا مضبوط رہے ہاں ہمیں معلوم ہے کچھ لوگ ہم سے بوچتے بھی ہیں اللہ تبارک تعالی پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے لوگ آپ لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے اللہ کے ذکر کو روکنے کے لئے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا میرے عزیزو یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور ہماری مسجدوں کی تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہے ہیں مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے یہ ساری باتیں کیوں تم جب ان صفحوں نمازی بننا سکے مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا یہ بھی تو ظلم ہے آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی نمازوں سے ہوتی ہے اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے عزیزہ نگرامی اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھیک نہ اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشا کہیں تمہیں فیرون نہ بنا دے اور اگر فیرون بن گئے تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیرون کو سرپانی سے ہلاک کرتا ہے بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے وہ اب رہا بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لئے آیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا پورا ہاتھی وں کی فوج لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لئے ہوا کیا کعبہ کو ڈھانے کے لئے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی اللہ کریم نے ابابیل چیڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا ہاتھی کہاں اور چیڑیا کہاں کوئی مقابلہ ہوتا ہے کوئی تبارک تعالیٰ کا ایک دستور ہے بڑی بڑی طاقت کو چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہیں ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائیں ایک چونچ میں اور دو پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی اوپر سے صرف وہ کنکریاں گیراتی ہاتھیوں کے پیٹ اور اللہ تعالیٰ فرماتا فجعالہم کعصف مکول اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرگی ہوتی ہے نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرگی ہو پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی کعب مکرمہ کو ڈھانے کے لئے آئے تب اللہ ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود فرمایا ہمیں یقین ہے میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہ حی اور قیوم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا تمہارا امتحان ہوتا رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کیلئے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر مدینہ میں دعائیں کرتے تھے نہیں عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں صحابہ نے بھوک اور پیاس برداش کی ہے کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے پیوند لگے کپڑے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھوتے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھنا یہ ساب مشقتیں سٹرگل کیا ہے پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیجتے تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے دعا اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو اپنے گناہوں سے اگر وہ غزبناک ہے تو توبہ کرو اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں ارز کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے ایک بات یاد رکھنا کسی مسجد کے ختم ہو ایمان ہمیشہ جیتا ہے تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے اس سے بڑی کوئی کامیہ بھی کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے دنیا کی نظر میں اس وقت کی میڈیا ہے بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین ایمان کی جیت ہمیشہ ہے اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے اگرچہ وہ ہزار ٹکڑوں میں ہو جائے آج بھی پھرے رہ لہر رہا ہے تو حسین آزم کا لہر رہ ہے اسی لئے یاد رکھو صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے ابھی الیکشن بھی گزرا کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے اگر وہ ایمان والے ہیں سچے ایمان والے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے اور دلوں کی حکومت ہے اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچھا لے آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا من آد لی ولی فقد آذنت حو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں آؤ رب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں ہے کسی کی حمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے اس سے بھی خطرناک زلیل ہو کر مر جاؤ گے اجمیر معلہ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے اللہ کے ولی کی آباد جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہ میں سے ایک جگہ کا نام حج میرے معلہ ہے جہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے ہم اپنی آستہ ہی نہیں رکھتے میرے عزیز اپنی جان بھی حاضر غریب نواز کے قدموں کے لئے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے رکھ شک یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں ٹوٹے ہیں بکھرے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی سیاست نہیں اور ہم جس کو چاہیں آکر من کر کے ختم کر دیں ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے لیکن وہ غریب نواز ہے اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا پوچھنا جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے ہیں اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے انشاءاللہ قیاء امد تک اجمیر مولا چمکتا رہے گا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی انہوں کے آستانے سے جو فیض بٹھتا ہے اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی لئے میرے عزیز اے آزمائش کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے اپنا ایمان مضبوط کرو تسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو واپس آجاؤ اللہ کی رحمت قریب ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين السلام